یا رسول اللہ آپ کا تشریف لانا وقت بھی کتنا سوہانا جگ مگا اٹھا زمانا ہورے گاتی تھی تارا رانا یا نبی سلام علیکہ اعوذ باللہ من اشید ورزیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم صل اللہ تعالی علیہ وسلم نور من نور اللہ قرآن و حدیث کی روشنے میں حضرت مریم علیہ السلام کی آزمائش حضرت مریم بنت عمران بنی اسرائیل کے ایک صریف خاندان دھرانے میں پیدا ہوئی قرآن میں بارہ جگہ ان کا نام آیا ہے اور ان کے نام سے ایک مکمل سور اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی سور مریم ان کے والد حضرت عمران بیت المقدس کے امام تھے حضرت مریم علیہ السلام بچپن ہی سے بڑی نیک شیرت تھی اللہ تعالیٰ نے اس وقت کی تمام عورتوں پر انہیں فضیلت عطا فرمائی تھی پیدایش کے بعد ان کی والدہ نے اپنی منت کے مطابق ان کے خالق حضرت زکریہ علیہ السلام کی قفالت میں بیت المقدس کی عبادت کے لئے وقف کر دیا ہے اور انچی جگہ پر ایک کمرہ ان کی عبادت کے لئے خارج کر دیا ہے وہ ہر وقت عبادت اور ذکرِ الہی میں مصروف کر دیتی اللہ تعالیٰ نے غیبی طور پر بغیر موسم کے عمدہ فل کے ذریعے ان کی نشو اور نمہ اور پروریش کرمائے جب حضرت مریم علیہ السلام بڑی ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے فریستے کے ذریعے بشارت دی کہ تمہیں ایک بیٹا عطا کیا جائے گا جس کا نام عیسیٰ ہوگا وہ دنیا و آخرت میں بلند مرتبے والا ہوگا اور بچپن ہی میں لوگوں سے بات کرنے آپ کی پاک دامن کی شہادر بھی دے گا اللہ کی قدرت انسان کے خون میں ہر لمحہ زہری مادہ کے متدار بڑھتی رہتی ہے غردے ان زہری مادہ کو پشاپ کے ذریعے خارج کر کے بدن کو صاف خون کی شپلائی کرتے رہتے ہیں اس طرح گردے چوبیس گھنٹے میں کئی لیٹر خون سے زہری مادہ نکال کر پورے جسم کی حفاظت کرتے رہتے ہیں خدا نخواست اگر یہ گردے کام کرنا بند کر دے تو بھاری دولت خرج کر کے بڑی بڑی مشینوں کے ذریعے خون صاف کر کے وہ فائدہ حاصل نہیں ہوتا جو گردوں کے قدرتی عمل سے ہوتا ہے گردوں کے ذریعے خون سے زہری مادوں کو خارج کر کے جسم میں انسانی انسان کی حفاظت کرنا اللہ کی کتنی بڑی قدرت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام میں اس سخش کا کچھ بھی حصہ نہیں ہے جو نماز نہ پڑتا ہو اور وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی کتاب ترقیب والتحریب حدیث نمبر ساتس روایت حضر ابی حریر رضی اللہ تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شک صبح وہ سو مرتبہ اور سو مرتبہ شام کو سبحان اللہ و بحمد ہی پڑھے تو اس کے گناہ کی مدفرت کر دی جائے گی خواہ اس کے گناہ سمندر کے زاگ سے زیادہ ہو کتاب مستدر حاکم حدیث نمبر ایک ہجار نو سو چھے روایت حضرت ابی حریر رضی اللہ تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم جب کسی کے گھر کے دروازے پر آتے تو بلکل سامنے خڑے نہ ہوتے بلکہ دائیں طرف یا بائیں طرف تشریف فرما ہوتے اور السلام علیکم فرماتے کتاب ابو داود حدیث نمبر پانچ ہزار روایت حضرت عبداللہ بن بسر رضی اللہ تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ میں فرمایا جس آدمی نے کسی عورت سے مہر کے بدلے نکاح کیا اور اس کا مہر ادا کرنے کا ارادہ نہ ہو تو وہ زانی کے حکم میں ہے اور جس آدمی نے کسی سے کرز لیا پھر اس کرز کا ادا کرنے کی نیت نہ ہو تو وہ چور ہے چور کے حکم میں ہے کتاب ترغیب حدیث نمبر دو ہجات شہ سو دو روایت حضرت ابی حوری راہ رضی اللہ تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے جس میں لوگوں کو اپنے مال کی زکاة دینا بہت بھاری گزرے گا اللہ رحم فرمائے جیسے آج ہمارے زمانے میں کوئی زکاة پوری نہیں نکالتا اگر ہر بندہ صاحب انہصاب جو ہے وہ زکاة نکالنا شروع کر دے تو جتنے بھی مومن مومنات ہیں وہ غریب نہ رہے اللہ ہدایت کتاب معظم کبیر حدیث نمبر تیرہ ہزار ساتسو آٹ روایت حضرت عدی بن حاتم قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو لوگ پریزگاری اور تقوی کے پابند تھے اللہ تعالیٰ ان کو کامیابی کے ساتھ جہنم سے بچائے لے گا اور ان کو کسی طرح کی تکلیف پہنچی نہ ہوگی اور وہ کبھی گمگی نہ ہوگی پرانے پاس شورہ جمر آیت نمبر ایک شرط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مشخواق مو کی صفائے اور خدا کی رضا مندی کا ذریعہ ہے کتاب نصی حدیث نمبر پانچ روایت مائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی علام عبن قیم مشخوا کے فائر میں یہ بھی لکھتے ہیں داتوں میں چمک پیدا کرتی ہے مسوڑے میں مضبوطی اور مو کی پرگو کو ختم کرتی ہے جس سے دماغ پاک صاف ہو جاتا ہے بلگم کو کارتی ہے نگاہ کو تیز اور آواز کو صاف کرتی ہے اور بھی زیادہ فائدے ہے کتاب طبع نبی قرآن میں اللہ تعالی فرماتا ہے اگر کسی بات پر تم تم میں اختلاف ہو جائے تو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی طرف رجوع کرو اللہ تم اور اگر تم اللہ اور قیامت کے دن ایمان رکھتے ہو تو یہ اور اچھا بھی ہے قرآن پار سور نساء آیت نمبر اگر سائٹ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم